مہترم ناظرین دنیا میں سکسس کے دو سب سے بڑے موڈل ہیں اس میں سب سے بڑا اور پہلا موڈل ایگریگیشن آف مارجنل گین کہلاتا ہے آپ سب سے پہلے اس کی اگزیمپل ہمارے کلچر سے ملحظہ فرمائیں مریض کی حالت بہت خراب تھی اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابر رہی تھی چہرے پر نسے رسیوں کی طرح ابر آئی تھی چہرے پر سوجن اور نلاہت کے اثار دکھنے لگے تھے گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس نے اگزیمن کیا ایکسے کرائے سٹی سکین ای سی جی اور سارے ٹیسٹ کرائے اور بتایا انتہائی موزی بیماری ہے دس دنوں میں مریض ٹھیک ہو جائے گا لیکن پانچ لاکھ لگیں گے گھر والے اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ اسے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس لے آئے اس نے ساری علامتیں سننے کے بعد پور اطماعہ لہجے میں تین دن میں مریض کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا اور ایک لاکھ روپیہ مانگا تاکہ جرمنی سے دوائے مگا سکے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ حکیم کے پاس لے آئے حکیم نے نبض دیکھی آنکھوں کی پتلیاں دیکھی علامتیں سنی اور پھر فرمایا مریض کو قبض ہے اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو موزی مرض سے نجات مل جائے گی مجھے اجازت دیں کہ فورا جمال گھوٹا دے دوں قبض سے افاقہ ہوتے ہی وہ مریض کا علاج شروع کر دے گا سارے علاج مالجے کا خرچہ پچاس ہزار ہوگا اور وہ ایک ہفتے میں ٹھیک کر دے گا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ اس کو لے کر گھر آگئے اور ایک سمیدار بندے کو بلائیا اس نے مریض کی حالت کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کی تنک میز کا اوپر والا بٹن کھول دیا مریض کا سانس بہال ہو گیا اس نے مریض کو ٹھنڈا پانی پلایا اور پنکھا چلوا دیا دو منٹ کے سلاج نے مریض کو مکمل تندرست کر دیا سمیدار بندے نے کہا مریض کا کالر ایک نمبر زیادہ سلوایا کریں اس کو ساری زندگی یہ پرابلم دوبارہ نہیں ہوگی میں ساری زندگی اس واقعہ کو فوک وزڈم کا شاہکار سمجھتا رہا اور اس تقنیق کا استعمال بھی کرتا رہا پھر مارچ ٹونٹی ٹونٹی میں میں نے جیمز کلیر کو پڑھا تو مجھے پتا چلا اسے مارجنل گین یا ون پرسنٹ امپرومنٹ کہتے سر ڈیو بریل فورڈ اس تقنیق کے موجد ہے میں نے جب اس پر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ دنیا میں سکسیس کا سب سے بڑا موڈل ہے اور اس پر آج کے دن تک ریسرچ جاری ہے آپ اس تقنیق کا ایک چھوٹا سا اور حیران کن کارنامہ ملحظہ کیجئے بریٹش سیکلنگ ٹیم سکائی اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی تھی انیس سو آٹھ سے دوزار تین تک سکائی ٹیم نے صرف ایک ہی گولڈ میڈل جیتا تھا پرفارمس دن بے دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور سیکلنگ کی کیٹیگری کے سب سے بڑے ایونٹ ریس ٹور دی فرانس میں ان کی پرفارمس سب سے زیادہ خراب تھی وہ ایک بار بھی ایونٹ جیت نہیں پائے گزشتہ کئی سالوں کی اس بری پرفارمس کی وجہ سے ان پر ایک نکام ٹیم کی پکی مہر اور چھاپ پرنٹ ہو چکی تھی سالہ سال کا نکامیوں کا یہ ریکارڈ اس قدر پکا ہو گیا کہ پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر کونسی ٹیم آئے گی اس پر تو بیٹ لگتی تھی لیکن آخری نمبر پر کونسی ٹیم آئے گی اس کا سب کو پتا تھا کہ نکام ہونے والی اور آخری نمبر پر آنے والی ٹیم سکائی ٹیم ہی ہو گی سچویشن اتنی خراب ہو چکی تھی کہ یورپ کی سب سے بڑی ٹاپ منفیکچرنگ سائیکل کامپنی نے بریٹش رائیڈرز کو اپنی سائیکل دینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ بریٹش رائیڈرز ان کی گیئرز استعمال کر رہے ہیں تو ان کی سیل کم ہو سکتی ہے ریپوٹیشن متاثر ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو غیر ہی نہیں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بریٹش سکائی ٹیم کی قسمت کا سکہ بھی اس وقت پلٹا جب بریٹش سیکلنگ آرگنیزیشن نے ڈیو بریل فورڈ کو پرفارمس ڈریکٹر کے عہدے پر تائنات کیا یہ پچھلے سب کوچز سے الگ تھا یہ سٹیٹیجی بیس کوچ تھا اور ان کی سٹیٹیجی کا نام تھا اگریگیشن آف مارجنل گین ان کے مطابق اگر ہمارے ہر کام کے ہر چھوٹے حصے کو ایک پرسنٹ بہتر طریقے سے کیا جائے تو ایٹ دا اینڈ سب حصوں کو جوڑنے پر ہم ایک نئی چیز دریافت کر لیں گے جس کا ریزلٹ پہلے سے عالی شاندر اور ایکسیلنٹ ہوگا اس نے اس اوہین سپائرنگ تقنیق کو بریٹش سکائی ٹیم پر اپلائی کر دیا اس نے پورے ٹریک کو تجربہ گا اور ساری ٹیم کو سیمپل ٹیسٹ ڈیکلئر کر دیا سیکل کی سیٹ کو ری ڈیزائن کیا تاکہ اسے زیادہ کمفرٹیبل بنایا جا سکے ٹیروں پر الکوہل لگایا تاکہ اس کی روڈ گرپ کو بہتر بنایا جا سکے بریٹش رائیڈرز کے لیے ان کے مطابق الگ الگ مساد جیلز چونے جو ان کو فاسٹ مسل ریکاوری دے سکے اس موڈل کی کامیابی کے لیے اس نے وہ ہر چیز تبدیل کی جو اس کھیل کا حصہ تھی اور بڑے سے بڑے انٹیلیجنٹ اور لیجنڈ بھی ابھی اس چیز کو سوچ نہیں سکتے تھے تگ الگ فیبرک کو ونڈ ٹنل میں ٹیسٹ کیا اور آؤڈڈور رائیڈرز کی فیبرک کو انڈور سوٹنگ میں تبدیل کیا کیونکہ وہ زیادہ ہلکے اور ایرو ڈینیمک تھے الیکٹریکلی ہیٹڈ اوور شارٹ پہنائے جس سے رائیڈنگ کے دوران جسم کا آئیڈیل درجہ حرارت بنا رہے ہیں ڈیو بریل فورڈ نے سپیشل تکی اور میٹرس بنائے تاکہ سونے کی کوالٹی ساؤنڈ اور سریپلیس ہو جائے اس نے ایک ڈاکٹر کو بھی ہائر کیا جس کا موٹیو کھلاڑیوں کو بیسٹ ہائیڈین آتے سکھانا تھا ڈاکٹروں نے ہینڈ واشنگ تقنیق سکھائی سردی سے بچنے کا طریقہ سکھایا اور بیسٹ ویزیبیلٹی کے لیے آنکھوں میں بہترین آئیڈ رافٹ ڈالے ڈیو بریل فورڈ نے ٹریک کے اندر کے کلور کو بھی سفید کر دیا تاکہ ڈسٹ کے ممولی سے دھبے کو بھی دیکھا جا سکے اور وہ اڑ کر سائیکل میں نہ جا سکے سائیکل کی چین میں ڈالنے والے آئل تک کو سر ڈیو بریل فورڈ نے ری ڈیزائن کر دیا ہر چیز میں ون پرسنٹ ایمپرومنٹ کی کوشش کی جو بھی سائیکل ٹیم یا ٹریک سے متلکہ تھی جب یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپلائی کر دیا گیا تو نتائج تو وہ کو سے بھی زیادہ شاندار اور تیز نکلے سب سے پہلا کمال سکائی ٹیم نے بیجنگ اولمپکس دوزار آٹھ میں دکھایا انہوں نے سکسٹی پرسنٹ گول میڈل اپنے نام کیے چار سال بعد یعنی دوزار بارہ میں لندن اولمپکس میں سکائی ٹیم نے اپنے لیول کو مزید بڑھاتے ہوئے نو اولمپک اور سات ورڈ ریکارڈ اپنے نام کیے اور رہی بات دنیا کی سب سے بڑی ٹور دی فرانس کی تو بریڈلی ویگنس پہلے کھلا رہی تھے جنہوں نے ٹور دی فرانس دوزار بارہ میں جی تھی دوسری دفعہ سکائی ٹیم سے کرس فاومی نے یہ ریس دوزار تیرہ دوزار پندرہ دوزار سولہ اور دوزار سترہ میں بھی یہی کھلاڑی مسلسل جیتا رہا یعنی چھ سال میں انہوں نے پانچ دفعہ ٹور دی فرانس ریس جی تھی اگر ان کے سارے میڈلز کا حساب دوزار سات سے دوزار سترہ تک لگایا جائے تو 178 ورلڈ چیمپینشپس اولمپک اور پیرا اولمپک میں 66 میڈل اور پانچ ٹور دی فرانس جیت کر انہوں نے پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان منائی اس عام سی ٹیم کی اس کمھال تقنیقی پرفارمس پر مجھے اہمی ورک کا پنجابی گانا یاد آ جاتا ہے کسمت بدل دی ویکھی میں جگ بدل دا ویکھیا میں بدل دے ویکھی اپنے میں رب بدل دا ویکھیا سب کچھ بدل گیا میرا ان کا نام نہ صرف تاریخ میں لکھا گیا بلکہ سائیکلنگ کی دنیا میں یہ سب سے زیادہ سنہرہ دور مانا جاتا ہے ہم اکثر چھوٹی چیزوں پر فوکس نہیں کرتے کیونکہ ان کا اثر بڑے لیول پر فوری طور پر نہیں دکھتا اور جہاں ہمیں بہتری نہیں دکھتی ہم اتنی ہی جلدی اس چیز کو کوٹ کر دیتے اس سے پہلے میں کبھی ایک پرسنٹ کو تو نوٹس نہیں کرتا تھا آپ کیا کرتے تھے آپ خود دیکھ لیں لیکن پھر جب میں نے پڑھا اور اس پر دن رات ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا لانگ رن میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طرح یہ موثر نتائی دے کر مکمل کائی پلٹ کر سکتا ہے یعنی ہم روز ایک پرسنٹ ایمپروومنٹ بھی کریں تو ایک سال بعد یہ تین سو پیسل پرسنٹ ہو جائے گی اور سر ہمیں یہ صرف سو پرسنٹ چاہیے ہوتی ہے بہت سے لوگ ملے جن کا دین صرف کلمہ تک محدود تھا وہ پوری شریعت کو فالو نہیں کر سکتے تھے معیشت اور گھریلو مجبوریاں انہیں کولو کا بیل بنا کر رکھتی ہیں لیکن دوسری طرف لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے دھوکہ نہیں دیتے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے اور وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی برکت سے ہی بکشے جائیں گے ذہن بھی کئی بار ان کا یقین دیکھ کر شکوک و شبات کا شکار ہو جاتا تھا مارجرل گین کا شکریہ جس نے یہ کنفیوین ہمیشہ کے لیے دور کر دی اور آپ اسلام کا بھی سب سے خوبصورت مارجرل گین ملحظہ فرمائے جس میں صرف صفائی کو بھی نصف ایمان کہا گیا اور جنت جانے کے لیے سر ایک پرسنٹ ایمانی کافی ہوتا ہے سر راستے کھلے ہیں اب ہماری مرضی ہے انہیں پالے یا بھٹک جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے بہت بہت پیار حماد رضا